السلام علیکم ای بی ای نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف ہیڈ لائنز آپ نے جانی سب سے پہلے خبر شامل کریں ایمکیوم پاکستان نے علی خرشیدی کو سندھ اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کے لیے نامزد کر دیا ہے درجمان ایمکیوم کے مطابق علی خرشیدی کو قائد حضب اختلاف برائے صوبائی اسمبلی سندھ نامزد کرنے کا فیصلہ ایمکیوم کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا رکر مرکزی ایڈ ہاک کمیٹی اور قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار کی صدارت میں حق پرست اراکین سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ڈکیتی اور احضانی کی وارداتوں میں ڈکیتوں کی جانب سے شہریوں کے بے درے قتل عام کی مضمت کرتے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے شہر کو دانستہ دہشتگرد ڈکیتوں کے سپورٹ کر دیا گیا ہے سندھ حکومت امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکی ہے اگر صوبائی حکومت نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات نہ کیے تو ایوانوں کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر بھی احتجاج ہوگا آپ کو بتا رہی ہیں ایمکیوم پاکستان نے علی خرشیدی کو سندھ اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کے لیے نامزد کر دیا ہے ڈکٹر فاروق ستار نے کہا ڈکیتی اور احزانی کی وارداتوں میں شہریوں کے بے دریخ قتل عام کی مضمت کرتے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے شہر کو دانستہ دہشتگرد ڈکیتوں کے سپورٹ کر دیا گیا ہے سندھ حکومت امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکی ہے اگر صوبائی حکومت نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات نہ کیے تو ایوانوں کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر بھی احتجاج کریں گے ایمکیم پاکستان نے علی خرشیدی کو سندھ اسملی میں قائد حضب اختلاف کے لیے نامزد کر دیا ہے رخ کریں گے سیاسی منظر نامے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خط پر کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے وفاقی کابینہ نے ٹی او آرز کی بھی منظوری دے دی کابینہ نے اگزیکٹیف کی مداخلت کا الزام نامناسب قرار دے دیا وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط پر انکواری کمیشن تشکیل دے دیا اور ساتھ ہی انکواری کمیشن کے ٹی او آرز کی بھی منظوری دی وزیراسم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط کے مندرجات پر تفصیلی غور کیا گیا اعلامیہ کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر انکواری کمیشن کی تشکیل کی منظوری دی اور سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جلانی کو انکواری کمیشن کا سربراہ نامزد کیا گیا ہے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے انکواری کمیشن کے ٹی او آرز کی بھی منظوری دی جس کے تحت انکواری کمیشن ججز کے خط میں آئد کردہ الزامات کی مکمل چانبین کرے گا اور تعیون کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں ٹی او آرز میں یہ بھی شامل ہے کہ انکواری کمیشن تعیون کرے گا کہ کیا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا کمیشن کو انکواری کے دوران کسی اور معاملے کی بھی جانچ کرنے کا اختیار ہوگا اعلامیہ کے مطابق کمیشن تحقیق کر کے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی محق میں یا حکومتی ادارے کے خلاف کاروائی تجویز کرے گا اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کابینہ نے چھ ججز کے خط میں ایکزیکیٹیف کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا اور کہا کہ دستور پاکستان میں تیہ کردہ تین ریاستی اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں تحریک انصاف نے جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کی سربراہی میں بدنے والا کمیشن مسترد کر دیا بیریسٹر گوہر علی خان نے کہا صرف حاضر سرویس ججز کا کمیشن بنایا جائے ہم ریٹائر ججز پر مشتمل کمیشن کو مسترد کرتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن طرز پر کمیشن بنایا جائے میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کو اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک نے ہیڈ کیا تھا سپریم کورٹ بار نے ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے بنائے جانے والے انکوائری کمیشن کی سربراہی جسٹس ریٹائر تصدق جلانی کو دینے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شوکت نے اپنے بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ بار تصدق حسین جلانی کو کمیشن مقرر کرنے کو خوشائند قرار دیتی ہے تصدق حسین جلانی کی شخصیت پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ بار کا کوئی بھی عہدے دار انفرادی طور پر تصدق جلانی کے حوالے سے کوئی بیان دے تو اسے سپریم کورٹ بار سے منصوب نہ کیا جائے پاکستان بار کونسل نے تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فارزیسہ سے اسلیفے کا مطالبہ مصرد کر دیا پاکستان بار کونسل نے جسٹس تصدق جلانی پر مشتمل ایک رکنی کمیشن کو بھی خوشائند قرار دیا پاکستان بار کونسل کی جانب سے اعلامیاں جاری کر دیا گیا اعلامیاں کے مطابق پاکستان بار کونسل نے ہائی کورٹ ججز کے معاملے پر چیف جسٹس پر تنقید کو بھی مسترد کر دیا معاملے پر پاکستان بار غور و فکر کے لیے جلد جنرل باڈی اجلاس بلائے گی پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا کہ چھے ججز کے خط کے معاملے پر تحقیقات ہونی چاہیے ججز کے الزامات ثابت ہونے پر کاریوائی ہونی چاہیے اعلامی میں کہا گیا ہے کہ ججز کو تحفظ اور پرائیویسی فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے کسی ادارے کو بھی عدلیہ میں مداخلت کا اختیار نہیں پاکستان بار کونسل اور وکلہ برادری چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اور عدلیہ کے ساتھ ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ نے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توصیل سے متعلق خبروں کی تردید کر دی وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے مدت ملازمت میں توصیل کی خبریں بے بنیاد ہیں بلا وجہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں حکومت چیف جسٹس کے عہدے کی مدت بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتی چیف جسٹس کے عہدے کی مدت تیہ نہیں کی جا رہی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت کو بڑھایا جائے بانی پی جی آئی سے کب کون ملاقات کر سکے گا آخر کار اہم پیش رفت سامنے آگئی بانی پی ٹی آئی اور سپریڈینن جیل کی درمیان ایس او پیس تہپا گئے ایس او پیس پر بانی پی ٹی آئی اور سپریڈینن اڈیالا جیل کے دستخط موجود ہیں جیل رپورٹ کے مطابق جیل ملاقاتوں کے لیے بانی پی ٹی آئی نے تین فوکل پرسن مقرر کر دیے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر شیر افضل مروت بیریسٹر امیر نیازی فوکل پرسن ہوں گے جیل ملاقاتوں کے لیے ہر فوکل پرسن دو نام دے گا ہفتے میں دو روز منگل کو فیملی جمعیرات کو وکلا اور دیگر کے ساتھ ملاقات ہوا کرے گی عدالتی احکامات پر ملاقات کرنے والوں کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کی رضمندی سے مشروط ہوگا چھبیس مارچ کو دس اٹھائیس مارچ کو اٹھارہ افراد نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن نیڈر کون ہوگا ایمکیوم پاکستان کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا ذرائع ایمکیوم پاکستان کے مطابق ایمکیوم پاکستان نے سندھ اسمبلی علی خرشیدی کو اپوزیشن نیڈر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے سندھ اسمبلی میں پیپرز پارٹی کے بعد ایمکیوم پاکستان دوسری بڑی جماعت ہے سینٹ انتخابات میں آزاد امیدوار سیاسی جماعتوں پر بھاری سیاسی جماعتوں نے محسن نقوی اور فیصل وابڈا کی حمایت کر دی پنجاب سے محسن نقوی سینٹر ہوں گے مسلمی گنون اور پیپرز پارٹی نے حمایت کر دی ایمکیوم نے فیصل وابڈا کی حمایت کر دی پیپرز پارٹی بھی ووٹ دے گی پیپرز پارٹی فیصل وابڈا کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی نشست کی قربانی دے گی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماء علی محمد خان کی اے بین نیوز سے گفتگو کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کے برخ خلاف فیصلے کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا دھاندلی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن کو بھی شکایت ہے اور ہمیں بھی شکایت ہے جو منڈیٹ کی چوری ہوئی ہے اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ سے ہی ہونا ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس ملے گا کوئی یہ جرت بھی نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سب کوئی بہت اخلاق کے آلہ اس پہ ہوں کوئی نہ کوئی شخص غلط بھی ہو سکتا ہے ایک شخص تو نہیں جاتا ہاں بہت سے لوگ جاتے ہیں تو اس میں یہ کر دینا کہ خان صاحب کوئی ایک بات کہہ رہے اور آپ اس کے دو سو پرسن ڈیفرنٹ کوئی اور کر دیں میں نہیں سمجھتا خدا نہ خاصتہ کہ کوئی ایسی کوئی غلط کام کوئی کرے گا شمالانا صاحب اعتجاج کر رہے ہیں لیکن دانلی پہ وہ بھی اعتجاج کر رہے ہیں اور دانلی ہمارا مین ایشو ہے لیکن اس بات تو ان کے ہمارے بیچ میں اتفاق ضرور پائے گیا جو دانلی ہوئی ہے ان کو بھی شکایت ہے ہمیں بھی شکایت ہے یہ ایک ہی نکتہ ہے جس کی وجہ سے طریق انصاف اور جمعیت جو ہے وہ قریب آئی ہے جو منڈیٹ کی چوری اور منڈیٹ کا ڈاکہ ہوا ہے اس کا فیصلہ تو آلٹیمنٹی سپریم کورٹ سے ہی ہونا ہے وزیر اطلاع پنجاب اب ازمہ بخاری نے کہا ہے کہ اب گھروں کے باہر کورا کرکٹ پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی پنجاب حکومت پہلی بار ریسائیکل پلانٹ لگائے گی ایک کھلاڑی وزیراعظم بنا لیکن ملک میں ایک کھیل کا میدان نہیں بنایا اب ہر منصوبے پر مریم نواز کے نام کی تختی لگے گی ان کو بتتمیزی کرنے دیں مریم نواز اپنا کام کرتی رہیں گی گھروں سے کسی کو کورا باہر پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی نمبر ایک اور گھروں سے کورا اکٹھا کر کے اس کو جو ہے وہ ڈمپنگ سٹیشنز پہ لے جانا اور وہاں پر جا کر اس کو ریسائیکل کرنا ریسائیکل پلانٹ بھی پہلی دفعہ پاکستان میں پنجاب کی تاریخ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ لگائے گی ایک کھلاڑی وزیراعظم بنا لیکن پورے پنجاب میں بلکہ میں کیپی میں بھی کہنا چاہتی ہوں شاید کوئی ایک نیا میدان اس نے نہیں بنایا جس کو انشاء حضرت اللہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت بنائے گی جتنا کام میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کیا ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر چپے پہ ہر سڑک پہ ہر جگہ پر ان کی تصویر ہونی چاہیے وہ جو ہے انڈے کٹے مرگیوں والے جو ہیں وہ نہیں کر سکے کوئی کام تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے دوبائی وزیر خلیل تاہر سندھو نے کہا ہے کہ پیپرز پارٹی کے ساتھ سینٹ کا معاملہ تہپا گیا خواتین کی دونوں سیٹوں پر نون لیگ کی امیدوار جیتیں گی پیپرز پارٹی کی امیدوار فائزہ ملک کو ریٹائر تصور کیا جائے پنجاب اسمبلی نے چھے سو سترہ عرب سے زائد کا زمنی بجٹ منظور کر لیا زمنی بجٹ کے تمام مطالبات زر منظور کر لیا گئے اپوزیشن کی تحریک مسترد بجٹ منظوری کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ اجلاس غیر مہجنہ مدت کے لیے ملتبی کر دیا گیا وزیر خزانہ نے اسمبلی ملازمین کو ایک ماہ کی بنیادی تنخواہ اعزازیہ دینے کا اعلان کر دیا ڈیپٹی سپیکر زہیر چنر نے گلوٹین قانون کا اطلاق کر دیا پنجاب اسمبلی نے جیلز اینڈ کونوکیٹ کے سپلیمنٹری بجٹ کی مد میں تئیس ارب پچیس کروڑ بارہ لاکھ نو ہزار کے مطالبات زر منظور کر لیے پبلک ہیلتھ کے سپلیمنٹری بجٹ کی مد میں چھے ارب اٹیس کروڑ چھبیس لاکھ سات ہزار کے مطالبات زر بھی منظور ہو گئے پنجاب اسمبلی نے ویٹینری کے سپلیمنٹری بجٹ کی مد میں دو ارب چونسٹھ کروڑ اٹھارہ لاکھ اصلی ہزار کے مطالبات زر منظور کر لیے اید الفطر سے قبل پیٹرول کی قیمت میں دس سے گیارہ روپے فی لٹر اضافے کا امکان ہے قیمت میں اضافے کی بنیادی وجہ درامدی پریمیم اور عالمی قیمتوں میں اضافہ ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے فی لٹر تک کمی متوقع ہے پیٹرول کی درامدی قیمت میں تقریباً چار ڈالر فی بیرل کا اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی درامد پر پریمیم تیرہ آشاریہ پانچ ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا ہے عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمت میں کمی آئی ہے گزشتہ دو ہفتوں میں پیٹرول کی قیمت تقریباً چار ڈالر فی بیرل بڑھی ڈیزل کی قیمت تقریباً ساٹھ سینٹ فی بیرل کم ہو کر اٹھانویں آشاریہ چار ڈالر ہو گئی پندرہ مارچ کو حکومت نے آئندہ پیٹرول کی قیمت دو سو اناسی آشاریہ سات پانچ روپے فی لٹر پر برقرار رکھی تھی ڈیزل کی قیمت میں ایک آشاریہ سات سات روپے فی لٹر کمی کی گئی تھی حکومت پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر ساٹھ روپے فی لٹر ڈیویپمنٹ لیوی وصول کر رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے کے تحت رمہ مالی سال میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں آٹھ سو انہتر ارب روپے وصول کرنے کا حدف ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ بنتا تھا یا نہیں وزیراعظم کی ہدایت پر پیٹرولیم ڈیویجن نے سوئی کمپنیوں کا فرنزک آرڈٹ شروع کر دیا وزیراعظم کو پیش کی جائے گی وزیراعظم کا گیس ونگ اور ڈی جی گیس آرڈٹ کی مونیٹرنگ کریں گے ابتدا میں تین مرحلوں میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا فرنزک آرڈٹ ہوگا گیس کی قیمتوں میں پانچ گناہ اضافہ کا آرڈٹ ہوگا دوسری مرحلے میں اب تک گیس پرائسنگ کا آرڈٹ ہوگا پھر نقصانات مالی ضرورت کا آرڈٹ کیا جائے گا کس بنیاد پر قیمتیں بڑھیں نقصانات گیس چوری اور اخراجات کا بھی فرنزک ہوگا سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ ہم خطرات سے باہر نکل آئے ہیں اگر یہ سلسلہ دو تین مہینے اور چل گیا تو شرح سود بھی کم ہو جائے گی اور شرح ترقی بھی بہتر ہو جائے گی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتا اسماعیل نے کہا اس وقت سٹیٹ بینک ڈالر خرید رہا ہے اور امپورٹ پر کوئی قدغہ نظر نہیں آ رہی ڈالر مارکیٹ مستحقم ہو گئی ہے اور مہنگائی نیچے آ رہی ہے مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ اسلاحات کے حوالے سے اب بھی آئی ایم ایف ہم پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرے گا اگر ہم این ایف سی پر نظر سانی کرتے اور نجکاری سمیت اہم اسلاحات نہیں کرتے تو یہیں پر کھڑے رہیں گے قومی ائرلائن پی آئی اے کی نجکاری میں بڑی رکاوٹ دور ہو گئی پی آئی اے کے گروی رکھے گئے اساسوں پر بینکوں سے معاملات تیپ آ گئے ذرائع کے مطابق بینکوں کی جانے برمہ ہفتے این او سی جاری ہونے کا امکان ہے قومی ائرلائن کے اساسے واپس مل جائیں گے اور نجکاری ہو سکے گی بینکوں کا کرزہ دس سال تک واپس نہیں کیا جائے گا بارہ فیصد کی شرح سے منافع دیا جائے گا منافع بخش ادارہ بننے پر ڈیویڈ سے بینکوں کا کرزہ واپس لیا جائے گا ابتدائی دھانچے کے مطابق پی آئی اے کے اکاون فیصد شوئرز کی نجکاری ہوگی نجکاری سے محصول رکم پی آئی اے کی بحالی پر خرچ ہوگی پی آئی اے خریدنے والی پارٹی کو اکاون فیصد سرمایہ کاری کرنا ہوگی پیبر پختونخواہ میں بارشوں نے تباہی مچہ دی دیواریں چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں خواتین بچوں سمیت دس افراد جانبہ حق ہو گئے بارشوں کے باعث پانچ بچے اور خواتین زخمی ہوئیں جبکہ گندم کو بھی نقصان پہنچا موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سونے والی بارشیں رحمت کی بجائے زحمت بن گئی پیبر پختونخواہ کی تحصیل الپوری میں کمرہ گرنے سے دو افراد جانبہ حق جبکہ ایک بچی زخمی ہو گئی باجوڑ کی تحصیل نواگئی میں کمرے کی چھت گرنے سے تین افراد مل بے تلے دب گئے بنو میں مکان کی چھت گرنے سے تین بچے جانبہ حق جبکہ ایک زخمی ہو گیا شانگلہ میں توفانی بارش نے تاباہی مچا دی کچھے مکان کی چھت گرنے کے باعث خاتون سمیت دو افراد جانبہ حق اور ایک بچی شدید زخمی ہو گئی ریسکیو داروں اور پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی اور ذرائع آمدرفت بھی متاثر ہوئے حالیہ بارشوں کے بعد ایپٹ آباد ہزارہ موٹروے پر بجلی کے پول سڑک پر گر گئے پول گرنے سے جانی نقصان نہیں ہوا مگر ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی مفاقی دار الحکومت اور راولپنی سمیت خیبر پختونخواہ وستی اور بالائی پنجاب گلگت بلتستان کشمیر اور شمالی بلوچستان میں تیز آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ موسلہ دھار بارش برخ باری کے باعث پہاڑوں نے سفید چادر اور لی تیز آندھی اور جالہ باری سے گندم کی فصل اور باغات کو نقصان پہنچا جڑمہ شہروں اسلامباد اور راولپنڈی سمیت خیبر پختونخواہ وستی اور بالائی پنجاب گلگت بلتستان کشمیر اور شمالی بلوچستان میں تیز آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ موسلہ دھار بارش پہاڑی علاقوں پر برخ باری اور لینڈ سلائڈنگ سے لوگ گھروں میں محسور جاتی سردی پھر لوٹ آئے وادی نیلم کے بالائے علاقوں اپرگریس حلمت تاؤبت اڑنکیل رشونٹر سرداری ساؤناڑ لواد بالا میں بارش اور برباری کے باعث سفیدی چھا گئی بجلی اور مواصلاتی نظام کے متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے چلاس دیامر بابوسر ٹاپ نانگا پربت بٹوگاہ داریل تانگیر اور گوہرباد کے علاوہ ملہکہ علاقے تھکنیات کے بالائی پہاڑوں پر برباری جاری ہے اپر کوہستان میں رات گئے محسور جاتی سردار بارش کے باعث داسو کے قریب دوگاہ کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ سے شہرہ قرآ کرم بند ہو گئی ہے ترجمان NHA کے مطابق شدید موسمی صورتحال کے باعث کام میں دشواری پیش آ رہی ہے گلگت بلتستان کی طرحاں شگر اور گرد و نواح میں پہاڑوں پر برباری جاری ہے مصردھار بارش سے خوبانی اور بادام کے باغوں کو نقصان پہنچنے کا خطشہ بھی بڑھ گیا ہے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں تیز بارشوں کے سبب لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے بالاکوٹ وادی کاغان اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری میدانی علاقوں میں جالہ باری کے بعد موسم سرد ہو گیا پانی والا اور مزافات میں مصردھار بارش اور جالہ باری ہوئی برساتی نالوں میں تقیانی آگئی توفانی بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا خطشہ ہے سبی اور گرد و نواح کے علاقوں دہپال کلان کڑک خجک مرغزانی سندنزئی ملازئی میں مصردھار بارش اور جالہ باری نے تباہی مچا دی گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچا ہے جس سے زمیداروں کو کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے بی جی خان کے مختلف علاقوں کے علاوہ قصبہ سخی سرور میں مصردھار بارش کے ساتھ جالہ باری سے فصلوں کو شدید دقصان پہنچنے کا خطشہ ہے ترکیہ سے غیر قانونی طریقے سے یونان داخل ہوتے ہوئے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کی چھے افراد سمندر میں ڈوب کر جان بہک ہو گئے سید علی آغا اپنی اہلیہ اور چار بچوں کے ہمراہ انسانی سمگلرز کی مدد سے کشتی میں بیٹھ کر بہتر زندگی کا خواب لیے یورپ کے سفر پر روانہ ہوئے لیکن اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی بدقسمت خاندان کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا پندرہ مارچ کی صبح ان کی کشتی ترکیہ کے شمال مغربی صوبے چناکلہ میں طوفان کے باعث الٹ گئی کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے سید علی آغا اور ان کے خاندان سمیت اس کشتی پر درجنوں افراد سوار تھے کمیشنر کراچی نے شہر میں پتنگ اڑانے اور فروخت کرنے پر پابندی آیت کر دی ہے پتنگ بازی پر پابندی تیس مارچ سے انتیس مائی تک رہے گی کراچی میں دفعہ ایک سو چوالیس کی تحت پتنگ بنانے اور فروخت کرنے پر پابندی ہوگی کمیشنر کراچی کا کہنا ہے کہ شہریوں کو پتنگ کی دور سے محفوظ رکھنے کے لیے پابندی کا فیصلہ کیا ہے باز اناصر تیز دھار مانجھہ بنا رہی ہیں جو غیر محفوظ ہے پتنگ بازی پر پابندی تیس مارچ سے انتیس مائی تک رہے گی حالیہ دنوں میں کراچی میں پتنگ کی دور پھرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں کراچی کے علاقے عزیز آباد میں بیس سالہ نوجوان پتنگ کی دور گلے پر پھرنے سے زخمی ہو گیا تھا انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں نومائی کو شیر پاو پل پر تقاریر اور جلاو گھراو اور مسلم لیگ نون کا آفیس جرانے کے مقدمات ڈاکٹر یاسمین راشد کی دو مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی زمانتوں پر سمات چار اپریل تک ملتبی کرتے ہوئے عدالت نے آئندہ سمات پر فریقین کے وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا انصداد دہشتگردی عدالت میں اسکری ٹاور حملہ اور رتھانہ شادمان نظر آتش کیس سمیت تین مقدمات پر بھی سمات ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد کی تین مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے زمانتوں پر سمات چار اپریل تک ملتبی کر دی فواد چہدری کے قلاف تھانہ آپارہ میں درج فراڈ کے مقدمے کا معاملہ فواد چہدری کو جیڈیشل مجسٹریڈ ڈاکٹر سحیل تھیم کی عدالت میں پیش کیا گیا فواد چہدری کے وکیل کیسر امام عدالت پیش نہ ہوئے فواد چہدری کے بھائی فیصل اور فراس چہدری کمرہ عدالت میں موجود رہے فواد چہدری کی اہلیہ حبہ فواد بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی فواد چہدری نے استعداد کی عید سے پہلے کی تاریخ دے دیں عید سے پہلے فیملی سے ملاقات ہو جائے گی عدالت نے کیس کی سمات آج اپریل تک ملتبی کر دی عید قریب آگئی لیکن بازاروں اور مارکیرس میں گہمہ گہمی غیر معمولی حد تک کم ہے مہنگائی نے عوام کی قوت خرید کو شدید متاثر کیا ہے عوام کہتے ہیں حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا اسی حوالے سے ارشد شاہد کی یہ رپورٹ دیکھئے بازار ویران عوام پریشان مہنگائی پر حکومت کا کچھ نہیں دھیان سستے بازاروں میں بھی خریداروں کا رش نہ ہونے کے برابر ہے دوسرے عشرے کے اختتام پر بھی عوام کا خریداری کی طرف کوئی رجحان نہیں سستے بازاروں میں بھی کوئی شہستی نہیں حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں شہری برس پڑے اس میں تو مہنگائی کو کم ہونا چاہیے لیکن اس وقت جو ہے معاملات ہیں اتوار بزار اسی لیے سٹار لگائے جاتے کہ جو عوام کو ریائی چیزیں ملیں لیکن ریٹ اسی کے اسی طرح ہے کیا پھل کیا سبزیاں سب مہنگے ہیں ریلیف صرف نام کا ہے راشن ریائیت پروگرام سے کچھ فائدہ نہیں ہوا گریب بندے کے لیے جو ہونا ہے بہت مشکل ہے روٹی کھانے بھی مشکل ہو گئی ہے کوئی سستے بزار نہیں ہے سب وہ ویسے کا ویسے ہی ہے پہلے سے بھی مہنگے ہو گیا ہے کوئی سستی نہیں ہے جو اگر وہاں پہ سستی آتی ہے بزار میں آگمیں گی ہو جاتی ہیں سستہ بزار ہے سستہ بس نام کی سستہ ہے کوئی چینکنگ بیلس نہیں ہے کوئی بندہ چیک کرتی نہیں ہے ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے غریب عوام کھانے کی اشیاء خریدے یا پہننے کو کپڑے محنت کش خاتون اے بین سے گفتگو کرتے جذباتی ہو گئیں مہنگائی کو کم کرنے کے فور اقدامات ناگزیر ہیں ماہ سیام کا دوسرا ارشرا اختتام کو ہے بزاروں میں گہمہ گہمی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے بڑھتی مہنگائی نے قوت خرید کو شدید متاثر کیا ہے شہری کہتے ہیں حکومت کو فوری طور پر ریلیف رام کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے کیمرامین شواق حسین کے ساتھ ارشد شاہد اے بین نیوز اسلام آباد نیوز ٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے بین نیوز کیونکہ اے بین ہے قوم کی سوئل